سرکار جی نے تعویز بھی دیئے دم بھی کیا دعا بھی فرمائی اور سرکار جی نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ انہیں آپ بیت فرم پڑھا کر عقیدہ پڑھا کر ان کو بیت بھی کروانے فرماتے ہیں کہ میں اسپطال گیا میں نے ان کو بیت فرم بھی پڑھایا اور الحفظ اللہ ایک ماہ کے اندر اندر بغیر اس علاج کے میرے آنکھے کی دعا اور تعویزوں کی اثر سے اور جو سرکار نے دم فرمایا تھا اور جو اس نے عقیدہ پڑھا تھا اس کی برکت سے ایک ماہ کے اندر اندر میرا بہنوئی اس کو اللہ نے شفای کاملہ تعا فرما دی اللہ نے اس کو شفای کاملہ تعا فرما دی یہ ہے اس آستانے کا فائد کہ اللہ حضر اللہ جو جو مقصد میں کرا دل ہوا ہے میرے آقا کی نظر سے وہ اپنے مقصد میں کام یا گوا ہے عبدالقیون صاحب کا واقعہ بھی سناتا چلو عبدالقیون صاحب یہاں کہیں دشریف فرما ہوں گے ان کا ایڈریس ہے گلی نمبر ایک بلات نمبر ساتھ میرے چند ان کو ایک دفعہ اندریوں کو بل پڑ گیا اور یہ داروں سے بڑے پریشان ہیں ان کے والد صاحب نے تین دن انہیں مختلف قسم کی فقیان عدویات اور مختلف غیر دیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے تیسرے دن جب یہ لیکٹر کے پاس گئے تو لیکٹر نے کھا کہ ان کی انتریوں میں بل پڑ چکا ہے جس کا علاج اپریشن کے بغیر ممکن نہیں اپریشن کرنا پڑے گا پھر یہ تندرست ہوں گے ان کے والد کا ایک ایسے دوست سے ملکات ہوئی جس کو پہلے یہ بھی ملی رہ چکی تھی اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے علاج تو ہو جائے گا مگر ایک ماہ تک بچہ پریشان رہے گا اور پھر ساری زندگی یہ بچہ بوجھ بھی نہیں مٹھا سکے گا اور سیڑوں پر چردے ہوئے بھی اس کو تکلیف ہوگے وہ بڑے پریشان ہوئے اس کی والدہ جو سرکار جی کے ملی تھی انہوں نے رہنی طور پر سرکار جی سے ارض کیا کہ حضور آپ کرا فرمائیں میرا بیٹا اتنا مریض ہو چکا ہے آپ کرا فرمائیں آپ فرماتی ہیں کہ خان میں کیا دیکھتی ہیں اے این کی ہمشیرہ صاحب کو خواب آیا خان میں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث العظم سرکار مجدد مجددی اثر حضور پیرے جنو بچہ حضور میں سب چدر دن سرکار اور لاسانی سرکار ہمارے گھر میں تشریف لائے ہمارے گھر میں تشریف لائے سب سے پہلے حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے عبدالحظم صاحب کو دن فرمایا اس کے بعد سیدنا سرکار نے دن فرمایا اس کے بعد حضور مجدد صاحب چدر دن سرکار نے دن فرمایا اور آخر میں حضور لاسانی سرکار نے دن فرمایا اور عبدالحظم صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو اللہ کے فضل و کرم سے میری تمام تقلیب ختم ہو چکے میری تمام تقلیب بغیر کسی طبعہ کے ختم ہو چکی تھی اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے کہ آپ نے کال آلے کا مشورہ دیا تھا کہ کال آف آ کر ہسپتار ایڈنٹ ہو جائیں آپ کا اپریشن ہوگا اب دیکھیں مریض کا کیا حال ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ اپریشن کے بغیر مریض یہ ٹھیک کیسے ہو گیا ہے جب اس کو واقعہ سنایا گیا تو ڈاکٹر کے لگا کہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لاسانی سرکار کا فیض بھی حق ہے لاسانی سرکار کا در بھی حق ہے اور لاسانی سرکار بلکل اللہ کے ولی ہیں اور میں اس در کو اور ان کے فیض کو سلام پیش کر رہا ہوں ایک اور مثال پیش کرتا چلو محمد شفیق صاحب والد رنہ محمد اقبال صاحب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ میں لا علاج ہوں جس کو ڈاکٹر مشرق دیتے ہیں کہ تمہارا علاج کوئی نہیں میں کہتا ہوں آپ ہمارے عقا کے آستانے پر آئے ہیں جس طرح میرے عقا کرو فرمائے آپ اس پر عمل کریں صلاة و سلام پڑھیں یہاں سے تعمیرات لے کر جائیں میرے عقا سے دعم کروائیں میرے عقا سے دعا فرمائیں میں سو فیصد گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دور میں جس در سے لا علاج مریضوں کو شفاہ مل نہیں ہے وہ لاسانی سرکار کا دار ہے جو حق دار ہے جو سچ دار ہے محمد شخصیت والدرانہ کبال صاحب مکار نمبر چار گلی نمبر ایک فوجی چوک ڈی ٹائپ کلونی فیصل آباد آپ نے کہہ کہ میں چلتے چلتے گر پڑا والدین مجھے اٹھا تھا علائیڈس پتا لے گئے ریپورٹس کے بعد پتا چلا کہ میرے دل میں صورت ہے میرے دل میں سورات ہے ڈاکٹر نے دوائے لے کر دی آٹھ دس دن آرام رہا اس کے بعد پھر میں گر پڑا پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا بی بی اس بچے کا علاج ناممکن ہے اس بچے کا کوئی علاج نہیں میڈیکل میں آپ اس کو گھر لے جائیں والدہ کو پتا چلا شفیق صاحب کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ اس طرح لاسانی سرکار فیصل آباد آپ کے شہر میں ہیں تو آپ ان کے پاس تو بچے کو لے جائیں اللہ ان کی نگاہے کیمیہ سر سے اس بچے کو شفاعت آف فرما دے گا تو وہ اپنے بچے کو لے کر حضور اللہ سرکار کی بارگے میں حاضر ہوں اور ارد کرنے لگے حضور یہ چھے پینوں کا اکلو تب آئیے آپ کرا فرمائیں میرمانی فرمائیں اور میں یہ مندبی کا مان رہی ہوں اور یہ میرا خیال بھی ہے اور یہ میرے محبب بھی ہے اور یہ میرا تقاضہ بھی ہے کہ حضور اب یہ ہمارا نہیں آپ کا بچہ ہے میں اس کو آستانہ آلیہ کے لیے وٹف کر دیوں یہ شرکت کی آپ کے آستانہ آلیہ پر رہے گا الحفظللہ میرے ملشن نے اس بچوں کے قبول فرما لیا اور آپ نے انگام فرمایا آپ نے اس کا روانی علاج کیا دس سال ہو گئے ہیں وہ بچہ جس کو ڈکنساں کہہ رہے تھے کہ اس کو تاہیات جب تک یہ زندگی ہے اس کی ایک سالہ یہ دو سال ہے اس کو دوائی کھانا پڑے گی الحفظللہ دس سال ہو گئے ہیں میرے آقا کے قرم سے بغیر کسی دوائی کے بغیر کسی میڈیسن کے آج بھی وہ بچہ محمد شفیق آستانیل پر خدمات سرنگم دے رہا ہے اگر یہاں کیونکہ موجود ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں بلکہ میں ایسے ہزاروں مریدوں کو جانتا ہوں جو سمیفر میں تشریف فرما ہے جن کو میرے آقا کے در سے روحانے فیدہ بھی ہوا ہے اور صحب بھی عطا ہوئی ہے میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں جن جن مریدوں کو میرے آقا کے در سے کرم ہوا ہے وہ ذرا ہاتھ کریں جن کو روحانی فید ہوا ہے جن کو ماشاءدہ یہ صحب کاملہ عطا ہوئی ہے جن کو ہر طرح کا جو فید وہ چاہتے تھے جس طرح کا وہ کرم چاہتے تھے جن جن کو بھی عطا ہوا ہے وہ میری بات کی تحید کریں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اس بات کی گواہی دیں کہ الحمدللہ لاسانی سرکاں کا در حق دا رہے یہ سچ دا رہے اور یہ ایسا دا رہے جس پر جو کیس طرح کا کمان لے کرائے گا انشاءاللہ اس کی جولیاں اسی فید سے بھرپور ہوں گی بھری جائیں گی اور وہ اسی فید سے مستقیر ہوں گی پیر دستگیر لاسانی سرکاں ابوالپید لاسانی سرکاں آستانہ علیہ نقشبندیہ چادریہ لاسانیہ اور دوسرہ وطرہ مبارک ہو مبارک ہو یہ اٹھارویں سلانہ محفرِ ذکرونہ تصمہ جسنِ بلادین اللہ سرکار یہ آج کوئی عام محفر نہیں یہ عام کوئی اجتماع نہیں ماشاءاللہ یہ سال اللہ کے محمودوں کے طرف سے یہ عطاوں کا سال ہے یہ کروالپیدوں کا سال ہے یہ ہمارے پیر و ملسد کی جو جسنِ بلادین کے موقع پر تمام حاضر ہوئے ہیں میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جولی پھیلا کر بیٹھے آپ دامن بٹھا کر بیٹھے یہ لہسانی در ہے آج کوئی بھی یہاں سے سال نہیں مگر محفر اور عقیدے کے پختگی یہ ضروری ہے میں پیرے طریقہ رہبر شریعت محمد راشر صاحب کو دعوت سکھن دیتا ہوں کہ وہ جو فرمانا چاہتے ہیں ان کے لئے میں کہتا ہوں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو جسنِ بلادت مبارک ہو دوستو ایک حرض کروں گا کہ آج سے اٹھارہ سال پہلے کہ بلادہ سانی سرکار کے دستی اکبر بیعت کی سہادت حاصل کی اور اس سے پندرہ سال پہلے میرے والد صاحب کو ایک درویش نے فرمایا کہ افسد صاحب ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچوں کو اللہ کا ایسا فقیر ملے گا کہ ان کی تقدیریں پر اٹھ جائیں گی پندرہ سال بعد سرکارہ میں ملے والد صاحب نے ان کی بارگاہ میں پھر اس درویش کی بارگاہ میں ارتھ کی کہ سرکارہ آپ نے پندرہ سال پہلے ایسے فرمایا تھا کہ اللہ سانی سرکار وہی درویش ہیں تو وہ مراقبے میں تھوڑا سا بیٹھے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہوئی درویشہ پکی ہوگی لگے رہے ہو تاڑی بخشیزہ سمان پیدا ہوگی اللہ سانی سرکارہ آج سے شاہد ہوگی اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تقدیریں پلٹ جائیں گی تو تقدیر کیا بلٹی کیا چینج آیا تو اس کے بعد ایسا کرن ہوا کہ پہلی ہی زیارت جو مجھے ہوئی وہ آقا اکل رحمت اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہوئی کافی لمبا چوڑا خواب تھا لیکن اس کا نپے لباب اور مفہوم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے پچھلے حالات دکھائے میرے اور سارا دکھایا فرمایا کہ اگر تم اس درویش کے لازانی سرکار کے دست حق پر یہاں تک نہ پہنچتے تو فرمایا تم ہمارے دشمنوں میں سے ہوتی ہیں یعنی اس درست سے اللہ نے ہدایت اطاف فرمائی تو ہم یہ سمجھتا ہوں کہ جب پہلے ہم ولیوں کے متعلق ایک محبت تو تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ولی کا مقام کیا ہے اور کس حد تک وہ نواز سکتے ہیں اور یہ اللہ کتنی رحمت اور فضل فرماتا ہے جو ان کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو سب لوگ خوش قسمت ہیں تمام دوستوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آج بھی دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور جو پہلے سے بھی سرکار کے زیر سایہ فیض حاصل کر رہے ہیں تمام دوستوں کو مبارک بات اور نظران عقیدت پیش کریں گے محمد دولت اور بابا فداوس سین نقش بندی ہاں بس دیئے دن را دریلا سانی تے رحمت دی برسا دریلا سانی تے بس دیئے دن را دریلا سانی تے رحمت دی برسا دریلا سانی تے